آدھی رات کو تم نے رابی کو ننگے سر گھر سے نکال دیا کچھ تو خیال کر لیتی آرام سے بات کرو ساجدہ آرام سے بات کرو یار میرا جنو ہے یار بھی میرا جنو ہے خالا کیوں پریشان ہو رہی ہے خالو دکھنے گئے ہیں نا مطین کو آ جائے گا وہ سب ٹھیک ہو جائے گا آرے کیسے پریشان نہ ہوں میرا اکلوتا بچہ ہے پتہ نہیں رات سے اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا کی نہیں کس حال میں ہوگا میں سے گئی پریشانی کھایا جا رہی ہے میں بتا رہی ہے یہ سایما کا کیا دھر ہے سب کچھ وہی نے تاویز گھنڈے کروائیں میرا تو پورا گھر گردش میں آ گیا کیا کھر ہو نسیم نسیم تمہیں سرا خیال نہیں آیا آدھی رات کو تم نے رابی کو ننگے سر گھر سے نکال دیا کچھ تو خیال کر لیتی آرام سے بات کرو ساجدہ آرام سے بات کرو کچھ نہیں کیا میں نے خود بھاگی ہے وہ سر جھار مو پھار اچھا پاگل تھی وہ دماغ خراب تھا اس کا جو آدھی رات کو وہ ننگے سر ننگے پاؤں گھر سے باہر چلی گئی ذرا تو خیال کیا ہوتا یتیم بچی کا اگر خدا نہ خواستہ اسے رات کے وقت کچھ ہو جاتا کون ذمہ دار ہوتا ارے خود ذمہ دار ہوتی وہ یہ حرکتے کرنے والی وہ خود ہے اور بات سنو تم یہاں چیختی چلاتی صرف ایک وجہ سے آئی ہو لڑائی ڈلوانا چاہتی ہو اس گھر میں ان دونوں کے درمیان تاکہ بات طلاق تک پہنچ جائے اور تمہارے داؤت کا راستہ صاف ہو جائے یہ چاہتی ہو نا تم بس رہنے دو مطین سے تو میں بات کر لوں گی بعد میں اس وقت میں یہاں سے اس لیے جا رہی ہوں کہ اسلم بھائی کی عزت خراب نہ چاہ اور اگر آئندہ میری بھانجی کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا نا تو پھر بات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی یاد رکھنا ارے یاد رکھیں گے جاؤ یہاں سے بڑی آئی کہیں سے آسانی سے بات ختم نہیں ہوگی یہ کہاں سے آگئی چرچر کرتی بھی کہ چارا خاندان لڑائی کرتا ہے سیمت خان ارے کہاں رہ گیا میرا چھوڑے دفعہ گرے آپ چپ کرو تم تو چپ کرو ہی گایز ہم سمبول اقبال اور سبسکرائب کریں اے آوائی اریجیل کا یوٹیوب چینل اپنا فیورٹ رامہ دیکھیں